موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تدریسی پروگراموں میں میں ڈاکٹر رزوان الحق آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے ٹیلی ویزن کے لیے اسکرپٹ نگاری یہ پروگرام یوں تو سبھی کے لیے دلچسپ اور معلومات افضا ہے لیکن پی جی ڈیپلومہ ان ماس کمنیکیشن کے طلبہ کے لیے یہ پروگرام خاص طور سے تیار کیا گیا ہے ناظرین ٹیلی ویزن کے لیے اسکرپٹ نگاری پروگرام میں آپ ان عنوانات پر خاص طور سے گوھر فرمائیں گے کہانی منظرنامہ مکالمہ اسکرپٹ کی حیت اور شوٹنگ اسکرپٹ ناظرین ٹی وی پروگرام تیار کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے جسے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان ساری کارگزاریوں کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تخلیق سے قبل یعنی پری پروڈکشن نمبر دو تخلیق یعنی پروڈکشن اور نمبر تین ماباد تخلیق یعنی پوست پروڈکشن تخلیق سے قبل یعنی پری پروڈکشن میں اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے تمام فنکاروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور سٹ تیار کیے جاتے ہیں تخلیق یعنی پروڈکشن میں شوٹنگ ہوتی ہے اور ماباد تخلیق یعنی پوست پروڈکشن میں ادارت یعنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے موسیقی ریکارڈ کے جاتی ہے اور ڈبنگ وغیرہ بھی اسی مرحلے میں ہوتی ہے ٹی وی اسکرپٹ کی تعریف ٹی وی اسکرپٹ ایک ایسی تحریر ہے جس میں انسانی فکر خیال و احساس کو اس غرض سے تحریر کیا جائے کہ اس تحریر کی بنیاد پر کوئی ٹی وی پروگرام تیار کیا جا سکے ٹی وی پروگرام میں اسکرپٹ ہانچے کا کام کرتی ہے اس میں سوتی و بسری طرز اظہار کے تمام امکانات کو ملہوز رکھا جاتا ہے ٹی وی اسکرپٹ دوسری تمام تحریروں سے اس ادبار سے مختلف ہے کہ اسکرپٹ پڑھنے کے لیے نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ شوٹنگ کے لیے لکھی جاتی ہے اس لیے اس میں ان تمام باتوں کا ذکر کرنا چاہیے جو ہدایتکار کو شوٹنگ کے کام آئیں اور ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جن کا شوٹنگ میں استعمال نہ ہو سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹی وی پر بہت قسم کے پروگرام نشر ہوتے ہیں اور پروگرام کی مناسبت سے اتنی ہی قسم کی اسکرپٹ بھی لکھی جاتی ہیں لیکن اس پروگرام میں ہم صرف ٹیلی فلم اور ٹی وی سیریل کی اسکرپٹ پر گفتگو کریں گے ٹیلی فلم اور ٹی وی سیریل کی اسکرپٹ کے تین اہم اجزاء ہوتے ہیں نمبر ایک کہانی نمبر دو منظرنامہ نمبر تین مقالمہ عزیز طلبہ و طلبات ٹی وی اسکرپٹ کی کہانی سے مراد ان واقعات اور کرداروں کی تفصیل ہے جو پروگرام میں پیش آئیں گے اسکرپٹ کی کہانی میں زبان و بیان کی بجائے اس عمر پر زور دیا جاتا ہے کہ اس میں واقعات کون کون سے کس کے ساتھ اور کب پیش آئیں گے اسکرپٹ کی کہانی تین مراحل میں تکمیل کو پہنچتی ہے یہ مراحل ہیں نمبر ایک بنیادی خیال نمبر دو بنیادی خیال کی توسیح یعنی ایکسٹینسن آف بیسک آئیڈیا نمبر تین اسکرپٹ کا خاکہ یعنی اسٹیپ آوٹ لائن عزیز طلبہ و طالبات جس موضوع فکر خیال یا احساس کو اس پروگرام کا خالق مرکزی خیال یا اہمیت دیتا ہے اور پورے پروگرام کی کہانی اس کے ارد گرد بنتا ہے وہی ٹی وی پروگرام کا بنیادی خیال ہوتا ہے یہ بنیادی خیال کوئی ایک کردار بھی ہو سکتا ہے اور اس پروگرام کا محاصل بھی بنیادی خیال کے تیعین کے بعد بنیادی خیال کی توسیح کی جاتی ہے اور توسیح کے دوران ہی اصل کہانی بھی تشکیل پاتی ہے بنیادی خیال کی توسیح بھی تین مراحل میں ہوتی ہے ان مراحل سے گزرنے سے کہانی آسانی سے مکمل ہو جاتی ہے یہ تینوں مراحل ہیں نمبر ایک دو منٹ کی فلم یا کہانی یا ٹو منٹس سٹوری نمبر دو ٹریٹمنٹ اور نمبر تین اپیسوڈ میں تقسیم اور کامرشیل وقفہ یعنی ڈیوائیڈ این اپیسوڈ اینڈ کامرشیلز بنیادی خیال کے بعد اسے دو منٹ کی فلم یا کہانی میں تبدیل کرتے ہیں جو ایک طرح سے کہانی کی سینوپسس ہوتی ہے اور آدھے سے ایک صفحے تک کی ہوتی ہے دو منٹ کی کہانی تین ابواب پر مشتمل ہوتی ہے پہلے باب میں کرداروں اور موضوع کا تعرف ہوتا ہے دوسرے باب میں اہم کردار اور واقعات کلائمیکس کو پہنچتے ہیں جبکہ تیسرے باب میں تمام مسائل کا حل نکلتا ہے جسے ریزولیوشن کہتے ہیں دو منٹ کی کہانی کے بعد مزید تفصیل کے ساتھ کہانی لکھتے ہیں جسے ٹریٹمنٹ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ میں دو چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے نمبر ایک ایمبینس اور نمبر دو ہائلائٹس ایمبینس سے سیریل کا ماحول کردار اور علاقہ سماج اور طبقے کا پتا چلتا ہے جبکہ ہائلائٹس سے اس سیریل کی خاص باتیں پتا چلتی ہیں ٹریٹمنٹ سے کہانی پیش کرنے کے طریقے کا بھی پتا چلتا ہے اس میں نہ صرف اہم واقعات اور کرداروں کے ماحول اور حالات کا ذکر کرتے ہیں بلکہ اس میں اچھی شوٹنگ کے کیا امکانات ہیں اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں اس میں اہم کرداروں کی ذہنی قیفیت ان کی زندگی کی کشمکش مختلف واقعات کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان سب کی تفصیل بھی لکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد کہانی کو اپیسوڈ اور کامرشیل وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹی وی سیریل اپنی نشریات کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ بس ایک اپیسوڈ میں ختم ہو جاتے ہیں کچھ ہفتے وار کچھ ہفتے میں دو دن اور کچھ ہفتے میں پانچ دن اس لئے یہ سیریل اسی لحاظ سے اپیسوڈ میں تقسیم کیے جاتے ہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بہت لمبے سیریلوں کی کہانی پہلے ہی مکمل نہیں کر لی جاتی ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ مکمل کر لیا جاتا ہے اور اسے شوٹ کر کے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جن حصوں کو زیادہ مقبولیت ملتی ہے ان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جب سیریل ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اصل کہانی کی طرف واپس آنے لگتے ہیں ایک اپیسوڈ کی کہانی جب انجام تک پہنچنے والی ہوتی ہے تو اچانک ایک نیا موڑ آ جاتا ہے اور اپیسوڈ وہیں ختم ہو جاتا ہے یہ نیا موڑ بہت ہی پرتجسس ہونا چاہیے جس سے ناظرین اگلا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں اس نئے موڑ کو ٹی وی کی زبان میں ہک یا کانٹا کہتے ہیں اور اسی کانٹے کے ذریعے ناظرین کو اگلے اپیسوڈ تک فسائے رکھنا ہوتا ہے ٹی وی سیریل میں ہر پانچ چھ منٹ بعد اشتہار نشر ہوتے ہیں جس سے کہانی میں ایک وقفہ آ جاتا ہے دو وقفوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ایک اپیسوڈ کی طرح مان کر کہانی تیار کی جاتی ہے اور ہر کامرشیل وقفے سے قبل بھی ایک ایک خوک یا کانٹے کی ضرورت پڑتی ہے اشتہار کے بعد کے حصے کو ناظرین دیکھنے کے لیے بے چین رہیں بنیادی خیال کی توسید دین مراحل میں مکمل ہونے کے بعد کہانی کا اسٹیپ آؤٹ لائن یعنی اسکرپ کا خاکہ تیار کرتے ہیں اسٹیپ آؤٹ لائن میں سیریل کی تلتیب واری پوری کہانی تیار کر لی جاتی ہے اس میں سینوں کی تلتیب اور ہر سین کے اہم واقعے درج ہوتے ہیں کبھی کبھی کچھ اہم مقال میں بھی لکھ دیتے ہیں اس طرح اسٹیپ آؤٹ لائن میں ہر سین کا خاص مواد تیار رہتا ہے اسٹیپ آؤٹ لائن ان سیریل میں نہایت ضروری ہو جاتا ہے جو کافی لمبے ہوتے ہیں اور ہفتے میں پانچ دن نشر ہوتے ہیں ایسے سیریلوں میں اسکرپ نگاروں کی ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے اس طرح اصل اسکرپ نگار پوری کہانی کا اسٹیپ آؤٹ لائن بنا کر دے دیتا ہے باقی کام دوسرے اسکرپ نگار کرتے ہیں اور کہانی میں اس طرح سے یکسانیت بھی قائم رہتی ہے اسٹیپ آؤٹ لائن کے ساتھ ہی ٹی وی سیریل یا ٹیلی فلم کی کہانی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اسکرین پلے یا منظرنامہ اور مقال میں لکھے جاتے ہیں لیکن منظرنامہ کے مرحلے میں داخل ہونے سے قبل ٹی وی اسکرپ کی کہانی کی کچھ امتیازی صفات جان لینا بہت ضروری ہے عزیز طلبہ و طلبات ٹی وی میں عام طور پر کسی بھی واقعے کو حال موجودہ عہد میں ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اگر کبھی ماضی کے واقعات بھی دکھانے ہوں تو ایک تقنیق کے ذریعے ماضی میں جاتے ہوئے دکھاتے ہیں لیکن ماضی میں پہنچنے کے بعد ماضی کو بھی حال میں ہوتے ہوئے ہی دکھاتے ہیں جبکہ عدبی کہانی بنیادی طور پر ماضی کی کہانی ہوتی ہے عدبی کہانی میں بیانیاں اور زبان بہت اہم ہوتے ہیں جبکہ ٹی وی سکرپ کی کہانی میں زبان اور بیانیاں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی سکرپ کی کہانی صرف اسکرپ لکھنے کے لئے لکھی جاتی ہے اس کے بعد کہانی کا کوئی استعمال نہیں رہتا یہاں بیانیاں کا کام کیمرہ کلتا ہے اور زبان کی اہمیت صرف مقالموں میں ہوتی ہے ٹی وی سکرپ کی کہانی میں واقعات اور کرداروں کی خارجی حرکات و سکنات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان کی نفسیات، فلسفے اور داخلی کشمکش کے لئے ٹی وی کی کہانی میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے عدبی اور ٹی وی سکرپ کی کہانی کے فرق کو اس مثال کے ساتھ سمدھا جا سکتا ہے جیسے جب بھی بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی تھی یہ ایک عدبی کہانی کہلائے گی لیکن اسی بات کو جب ٹی وی سکرپ کی کہانی کے طور پر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے جب بھی بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اگرچہ کسی ٹی وی پروگرام میں کہانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کامیابی کا بہت بڑا دارومدار اس کی کہانی پر ہی منحصر ہوتا ہے لیکن دراصل اسکرپ میں کہانی ایک خام مواد کا کام کرتی ہے یعنی جب کہانی اسٹیپ آؤٹ لائن تک پہنچ جاتی ہے تب اصل اسکرپ لکھنا شروع کرتے ہیں جو شوٹنگ کے کام آتی ہے اصل اسکرپ میں منظر نامہ اور مقالمے ہی ہوتے ہیں وہاں کہانی غیب ہو جاتی ہے عزیز طلبہ و طالبات منظر نامہ یعنی سکرین پلے لکھنے سے قبل کچھ تقنیقی استلاحات کے معنی و معفوم سمجھ لینا نہائیت ضروری ہے کیونکہ ان کو سمجھے بغیر منظر نامہ نہیں لکھا جا سکتا ہے یوں تو کیمرے سے مطالق بہت سی استلاحات ہیں لیکن ان میں سے چند بہت اہم ہیں جنہیں ایک اسکرپ نگار کو جان لینا نہائیت ضروری ہے یہ کچھ استلاحات اس طرح سے ہیں یہ چند استلاحات ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو یہاں سمجھاؤں گا کہانی میں کسی ایک مخصوص جگہ یا مقام پر لگاتار جب تک کوئی واقعہ ہوتا رہے یا واقعہ ایک سین کہلاتا ہے اگر کہانی کے تسلسل کے مطابق ایک لمحے کے لیے بھی کہانی اس جگہ سے ہٹے اور اس کے بعد پھر وہیں واپس آ جائے تو اس دوران تین سین ہو جائیں گے پہلا سین پہلی جگہ پر دوسرا سین جہاں گئے تھے وہاں پر اور تیسرا سین پھر پہلی جگہ پر مانا جائے گا سین بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں آؤٹڈور اور انڈور آؤٹڈور سین وہ سین ہوتے ہیں جو کھلے آسمان میں بغیر دیوار و در کی جگہ پر شوٹ کیا جائے جبکہ انڈور سین وہ ہوتا ہے جو دیوار و در کے درمیان یا اسٹوڈیو میں شوٹ کیا جائے کسی سین کو شوٹ کرنے کے لیے جب تک کیمرہ بغیر کسی وقفے کے چلتا رہے یہ پورا وقت ایک شارٹ کہلاتا ہے جب کیمرے کو روک کر دوبارہ شوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ دوسرا شارٹ شروع ہو جاتا ہے کسی مخصوص لمحے میں کیمرہ جتنے دائرے کو دکھاتا ہے وہ دائرہ اس وقت کیمرے کا فریم کہلاتا ہے دراصل فریم ایک اسٹل پکچر ہوتی ہے لیکن فریم اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ ٹی وی کیمرہ جاندار یعنی لائیو محسوس ہوتا ہے شارٹ کئی قسم کے ہوتے ہیں مثلا لمبے یا لانگ شارٹ درمیانی شارٹ یعنی میڈ شارٹ اور نزدیکی شارٹ یعنی کلوز اپ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ لمبے درمیانی اور نزدیکی شارٹ ہوتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اسی طرح ایک اسطلاح ہوتی ہے زوم ان اور زوم آؤٹ زوم ان میں کیمرے کا فریم بڑے سے چھوٹے دائرے کے طرف بڑھتا ہے جبکہ زوم آؤٹ میں کیمرے کا فریم چھوٹے سے بڑے دائرے کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح پین لیفٹ میں کیمرے کا فریم بائیں جانب اور پین رائٹ میں کیمرے کا فریم موجودہ جگہ سے دائرے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ تھا ایک مختصر سا تعرف کیمرے سے متعلق چند اسطلاحات کا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ منظر نامہ کیسے لکھا جاتا ہے جسے انگلیزی میں سکرین پلے کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات کسی ٹی وی پروگرام کا منظر نامہ لکھنا بہت تخلیقے کے ساتھ ساتھ نہائیت تقنیقی کام بھی ہے اسکرین پلے میں کسی سین کی تمام اشیاء اور اداکاروں کی حرکات و سکنات اور ان کے احساس و جذبات کو لکھا جاتا ہے جیسے ایک سین میں کتنے کردار ہیں اور ان کے آپسی رخ کیسے ہیں اس جگہ کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور ان سے اداکاروں کا کیا رشتہ ہے وغیرہ وغیرہ منظر نامہ دراصل سین در سین لکھا جاتا ہے منظر نامہ لکھنے کے لیے سب سے قبل سین نمبر لکھتے ہیں پھر سین دن کا ہے یا رات کا لکھنا جاتا ہے پھر سین انڈور ہے یا آؤٹڈور لکھتے ہیں اور آخر میں وہ سین جس مخصوص جگہ پر ہوتا ہے اس کی تفصیل لکھتے ہیں اس کے بعد ہی اصل سین لکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی واردات وقت اور مقام سے پرے نہیں ہو سکتی ہے کسی جگہ کا ایک سین میں کیمرہ ایک جگہ کے مختلف مقامات اور سمتوں سے شارٹ لے سکتا ہے اور گھوم بھی سکتا ہے اور اس سے مختلف قسم کے شارٹ لے جا سکتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات منظر نامہ جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ مقالمہ یعنی ڈائلاک کیا ہے ٹی وی سیریل اور ٹیلی فلم میں اداکار جن الفاظ و جملوں کو بولتے ہیں انہیں مقالمہ کہتے ہیں مقالمہ ٹی وی سکرپٹ کی جان ہوتے ہیں اور اسکرپ نگار کا واحد کارنامہ جو براہ راست ناظرین تک پہنچتے ہیں اسکرپ نگار کے ذریعے لکھے گئے مقالمے جب اداکاروں کے ذریعے ادا کرنے کے بعد سوتی شکل میں ناظرین تک پہنچتے ہیں تو ان میں ایک نئی جان آ جاتی ہے مقالمے کئی طرح کے ہوتے ہیں حقیقی مبالغہ آمیز اور حقیقت سے کم کر کے کوئی بات کہنا لیکن ان مقالموں کی سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ مقالمے کلداروں کی مناسبت سے ہی لکھے جاتے ہیں یعنی جس طرح کا وہ کلدار ہے اسی طرح کے مقالمے ہونے چاہیے اگر کلدار سنجیدہ یا مزاہیہ ہے تو اس کے مقالموں سے بھی سنجیدگی یا مزاہیہ پن جھلکنا چاہیے اسی طرح اگر کلداروں میں بڑھ بولا پن ہے تو اس کے مقالمے مبالغہ آمیز ہونے چاہیے اگر کلدار رومانٹک ہے تو اس کے مقالمے بھی رومانٹک ہونے چاہیے اس کے لئے وہ بات بات میں شیر پڑھ سکتا ہے یا تشبیہ و استیاروں کا استعمال کر سکتا ہے اب تک ہم نے اسکرپٹ کی سب سے تین اہم چیزیں بتائیں نمبر ایک کہانی جو کلدار اور واقعات پر مبنی ہوتی ہے نمبر دو منظرنامہ یعنی سکرین پلے جس میں تفصیل لکھی جاتی ہے کہ کون کون سے واقعے کس طرح سے ہوتے ہیں نمبر تین مقالمے جو کردار بولتے ہیں وہ مقالمے ہوتے ہیں یہ سب سے اہم چیزیں تینوں تھیں اس کے بعد کچھ اور اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا وہ ہیں شوٹنگ اسکرپٹ اور اسکرپٹ کی حیت تو عزیز طلبہ و طلبات جب اسکرپٹ نگار اسکرپٹ مکمل کر کے ہدایتکار کو دے دیتا ہے تو ہدایتکار کامرا پرسن اور معاون ہدایتکار کے ساتھ مل کر ایک ایک سین کو سامنے رکھ کر ایک خاکہ تیار کرتا ہے کہ اس سین کو شوٹ کرنے کے لیے کتنے شارٹ لینے ہوں گے وہ شارٹ کون کون سے ہوں گے اور ہر شارٹ میں کامرا مومنٹ کیا ہوں گے ان تفصیلات کے ساتھ لکھی گئی اسکرپٹ کو ہی شوٹنگ اسکرپٹ کہتے ہیں عزیز طلبہ و طلبات ٹی وی اسکرپٹ ایک خاص حیت میں لکھی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح یہ اسکرپٹ لکھی جاتی ہے ٹی وی اسکرپٹ لکھنے کے لیے مختلف حیتیں رائج ہیں جن میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑتا ہے یہ ہدایتکار اسکرپٹ نگار اور اسکرپٹ کی نویت پر منحصر ہے کہ وہ کس حیت میں اسکرپٹ لکھتا ہے اسکرپٹ کی حیت کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پوری اسکرپٹ مختلف مناظر میں تقسیم ہوتی ہے اور سین کی ایکائیوں میں لکھی اور سوچی جاتی ہے اسکرپٹ کسی بھی حیت میں ہو لیکن سین نمبر دن یا رات آؤٹڈور یا انڈور اور وہ مخصوص مقام جہاں وہ واقعہ ہوتا ہے کی تفصیل ہر حیت میں سین کے پہلے ہی لکھی جاتی ہے اسکرپٹ لکھنے کے چند اہم حیتیں کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ایک حیت ایک اب دیکھئے اس میں سین ایک اندر اسغر کے دوست کی پارٹی رات اس میں تفصیل بتاؤں گا کہ یہ ایک اس طرح سے تیار کی جاتی ہے دیکھئے اسکرین پلے ایک طرف لیکھ لیتے ہیں دوسری طرف مقال میں اسکرین پلے میں پوری تفصیل لکھتے ہیں میں ایک سین کی دکھا رہا ہوں کیمرہ لانگ شارٹ میں اسغر کے دوست ندیم کی پارٹی کو دکھا رہا ہے پھر زوم ہو کر اسغر اور ندیم کے چہرے پر مرکوز ہو جاتا ہے پھر پین ہو کر دوسری طرف جاتا ہے اور وہاں جبی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنس بول رہی ہے اسغر کی نظریں جبی پر پڑتی ہیں اسغر ارے یہ تو جبی لگ رہی ندیم ہاں ابھی پرسوں میری اچانک ملاقات ہو گئی تو میں نے اسے مدو کر لیا بیک گراؤنڈ سے غلام علی کی گائی ہوئی غزل چپ کے چپ کے رات دن آسو بہانہ یاد ہے جو حسرت مہانی کی لکھی ہوئی ہے اس کی آواز آتی رہتی ہے اب دیکھیں یہ حیت دو ہے اس میں الگ الگ نہیں لکھتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں مقالمے اور منظر نامہ لکھتے ہیں حیت دو سین ایک اندر اسغر کے دوست کی پارٹی رات اسغر اپنے دوست ندیم کی پارٹی میں اسغر ارے یہ تو جبی لگ رہی ہے ندیم ہاں پرسوں میری اچانک ملاقات ہو گئی تو میں نے اسے مدو کر لیا عزیز طلبہ و طلبات اس حیت میں باقی تفصیل نہیں لکھی یہ سب ڈائریکٹر پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ خود سے اپنے طور پر اس کو شوٹ کرے گا یہ الگ الگ طرح کی سکرپ لکھی جاتی ہیں ایک تیسری حیت یہ ہے جس میں مقالمے اور منظر چلتے تو ساتھ ساتھ ہیں لیکن پوری تفصیل لکھی جاتی ہے حیت تین سین ایک اندر اسغر کے دوست ندیم کی پارٹی رات کیمرہ لانگ شارٹ میں اسغر کے دوست کی پارٹی کو دکھا رہا ہے پھر زوم ہو کر اسغر اور ندیم کے چہرے پر مرکوز ہو جاتا ہے پھر پین ہو کر دوسری طرف جاتا ہے اور وہاں جبی اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ تھانس بول رہی ہے اسغر کی نظریں جبی پر پڑتی ہیں تو اسغر بول اٹھتا ہے اری یہ تو جبی لگ رہی ہے ندیم جواب دیتا ہے ہاں ابھی پرسو میری اچانک ملاقات ہو گئی تو میں نے اسے مدو کر لیا بیک گراؤنڈ سے غلام علی کی گائی ہوئی غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے جو حسرت مہانی کی لکھی ہوئی ہے اس کی آواز آتی رہتی ہے عزیز طلبہ و طالبات تو اس طرح دیکھا آپ نے تین حیتوں میں اسکرپ لکھی جا سکتی ہے یہ اس بات پر منصر ہے کہ اسکرپ کیسی ہے اور آپ کا ہدایتکار یعنی ڈائریکٹر کس طرح کی حیت میں اسکرپ چاہتا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین ابھی آپ نے ایک ہی سین کی اسکرپ کو مختلف حیتوں میں لکھا ہوا دیکھا آپ کو ان میں سے جو حیت مناسب لگے یا آپ کا ہدایتکار جس حیت کو پسند کرے آپ اس حیت کو اپنا سکتے ہیں پوری کہانی کو اسی طرح سین میں تقسیم کر کے اسکرپ لکھتے چلے جائے اور اس طرح پوری ٹی وی اسکرپ تیار ہو جائے گی عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ٹیلی ویزن کے لیے اسکرپ نگاری اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی ٹی وی پروگرام خاص طور سے سیریل اور ٹیلی فلم کی اسکرپ کیسے لکھی جاتی ہے ٹی وی اسکرپ کی بنیادی ناصل تین ہوتے ہیں کہانی منظرنامہ اور مقالمہ اور عدبی کہانی کے بررسک اسکرپ کی اپنی ایک الگ حیت ہوتی ہے اگر آپ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اردو کتابیں یہ ہیں اشفاق محمد خان صاحب کی عوامی ذرائع ترسیل مکتبہ جامعہ لیمٹیٹ نئی دہلی انجوم اسمانی صاحب کی ٹیلی ویزن نشریات تاریخ تحریر اور تقنی اس خان فلم رائٹر کیسے بنے پریمپل عشق کی ہمارا سینیما اسی طرح ہندی میں کچھ بہت اہم کتابیں ہیں اس موضوع پر جس میں منوہر شیام جوشی کی پٹ کتھا لیکھن ایک پرچے پروفیسر اسکر وجاہت کی ٹی وی لیکھن اور منو بھنداری کی کتھا پٹ کھتا ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات اگر آپ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی شک و شبہ ہے تو ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں شعبہ عوامی ذرائع ترسیل نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو اینورسٹی گچی باولی حیدراباد پانچ سفر 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 تین دو ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات آج کا پروگرام ٹیلی ویزن کے لیے اسکرپ نگاری اب یہیں پر ختم ہوتا ہے آئندہ پھر کسی اور پروگرام میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ آدھ آپ موسیقی موسیقی